اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی ناظرین اکرام ایران کی اندر ہنگام فسادات اور مظاہرے جاری ہیں ایران کی اندر بغاوت پچھلے بارہ تیرہ دنوں سے پھوٹی ہوئی ہے اور ایران کے تینتی صوبوں کے اندر اس وقت بغاوت کی آگ بھڑک رہی ہے لاکھوں ایرانی شہری سڑکوں پر ہیں ایرانی شہری پرٹیس کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں اور ایران کے اندر چالیس سالوں کے بعد خمینی انقلاب کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں خواتین سڑکوں پر ہیں نوجوان لڑکیاں سڑکوں پر ہیں خواتین سڑکوں پر ہیں اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں ایران کی اندر آج سے دس بارہ دن پہلے ایک بائیس سالہ نوجوان لڑکی محسا امینی کو پولیس کی تحویل میں قتل کر دیا گیا تھا اس حوالے سے جو تازہ تری انکشافات ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ محسا امینی کو پولیس نے ٹورچر کیا تشدد کا نشانہ بنایا ان کے سر پر ڈنڈے مارے اور ان کا گصور یہ تھا کہ انہوں نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا جو کہ ایران کی موجودہ نظام حکومت کی طرف سے نافذ کیا گیا تھا وہ اس طرح کا حجاب نہیں انہوں نے کیا ہوا تھا جس طرح سے ایرانی جو موجودہ حکومت ہے اس نے نافذ کیا تھا چنانچہ ناظرین اکرام جو اخلاقی پولیس ہے ایران کے اندر ایران کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان مظاہروں کی وجہ سے ایران کی حکومت کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے ناظرین اکرام اس وقت تاسہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں رپورٹ سامنے آ رہی ہیں بقاعدہ یہ رپورٹ بی بی سی پر بھی نشر ہوئی ہے اور اسی طرح سے دیگر میڈیا پر بھی نشر ہوئی ہے جس میں ایرانی خواتین نے ایرانی لڑکیوں نے یہ بتایا ہے کہ ایرانی ملنہ ہمارا ریپ کرتے ہیں ہمیں جنسی زیادتیوں کا نشانہ بناتے ہیں ہمارے ساتھ زنا کرتے ہیں ہمیں ٹورچر کا نشانہ بناتے ہیں تشدد کرتے ہیں لہذا دنیا ہمیں بچائے ہماری مدد کرے ایرانی عورتوں نے جو نامنہات ملنہ ہیں ان کا کچھا چھٹا کھول دیا ہے اور کہا ہے کہ یہی نامنہات ملنہ ہیں جنہوں نے ایران کے لوگوں پر زبردستی احکامات مسلط کیے ہیں جنہوں نے زبردستی ایرانی عورتوں کو اپنا غلام بنایا ہے باندی بنایا ہے اور ان کے ساتھ بتر سلوک جاتا ہے آپ جانتے ہیں ایران کی اندر متا حلال ہے اور متا آپ جانتے ہیں ایران کی اندر جو ان کا نظریہ ہے اس کے مطابق ہے اگر کسی لڑکی سے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے ایک مہینے کے لیے کسی بھی عورت سے اگر کوئی زنا کرنا چاہے یا دوسرے لفظوں میں اگر کوئی اس کے ساتھ اززواجی تعلقات کرنا چاہے ایک رات کے لیے دو راتوں کے لیے یا پھر ایک ہفتے کے لیے تو وہ کر سکتا ہے تو اسے جو متا ہے ایران کی اندر ہے اس کو ناظرین اکرام جو دنیا بھر کے اندر جو علماء اکرام ہیں اسے ایک طرح سے زنا سے بھی تعبیر کرتے ہیں جو کہ ایران کے اندر ہوتا ہے جس طرح طریقے سے ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ایران کے اندر موجودہ نظام حکومت ہے جو کہ بنیادی طور پر وہاں پر جو ایرانی ملہ ہیں ان کو ملہی حکومت کہا جاتا ہے ان کے کنٹول میں ہے جو ناظرین اکرام اس کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ ایرانی عورتیں بڑی مشتعل ہیں کہ پچھلے چالیس سالوں سے ان کا استحصال ہو رہا ہے جن سی استحصال ہو رہا ہے اگر کوئی عورتیں انکار کر دے تو اسے فتوہ دے دیا جاتا ہے اس کے خلافیں اور پھر اس کی زندگی حرام کر دی جاتی ہے اور اسے گرفتار کر دی جاتا ہے ناظرین اکرام بہت سی ایسی خواتین سامنے آئی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم سے پچاس پچاس ملاؤنے شادیاں کی ہیں کسی نے بتایا کہ ہم سے سو سو ملاؤنے شادیاں کی ہیں اب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے اندر تو چار شادیاں ہیں چار سے زیادہ لاؤنے نہیں ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی عورت کے خامن فوت ہو جائیں یا اسے بار بار طلاق ہو جائیں تو پھر ممکن ہے کہ چار سے زیادہ وہ شادیاں اس کی ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی سال کے اندر پچاس شادیاں ایک عورت کر لیں یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی مہینے کے اندر دس مردوں سے ایک عورت کا تعلق قائم ہو جائے تو چونکہ ایران کے اندر خواتین کا جن سے استحصال ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے جو اس وقت بغاوت ہے وہ بھی عورتوں کی جانب سے خواتین کی جانب سے جاری ہے آپ کو یہاں پر تاریخ میں بتانا چاہوں گا تاریخ کے کچھ واقعات ہیں انہیں آپ کی ذہن میں آپ کو یاد کرنا ضروری ہے کہ یورپ کے اندر جو وہاں کا چرچ کا نظام تھا اس کو بغاوت اس کے خلاف اسی لیے ہوئی کہ چرچوں کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ خواتین کو غلام مانا جاتا تھا باندیاں مانا جاتا تھا اور چرچوں کے جو پادری ہوتے تھے وہ اگر کوئی ان کی بات نہ مانے انہیں وہ کافر قرار دیتے تھے انہیں گناہگار قرار دیتے تھے انہیں جہنم میں جلنے والا قرار دے دیتے تھے جس کی وجہ سے وہاں کے چرچوں کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی اور لوگوں نے چرچوں کو آگ لگا دی پادریوں کو جلا دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ جو پادری ہیں یہ ہمیں من گھڑت جو نظریات ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں اپنا غلام بناتے ہیں ہم پر اپنے نظریات مسلط کرتے ہیں ناظرین اکرام اسلام میں ہجاب سے انکار نہیں ہے اسلام میں ہجاب بہت ضروری ہے اور پردہ بہت ضروری ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کا پردہ اس طرح کا ہجاب یا اس طرح کا نظریہ جو کہ موجودہ ایران کے نظام حکومت کی طرف سے ہے اس کی نہ تو وہاں کے لوگ حمایت کرتے ہیں نہ ہی کہیں اور اس کی حمایت کی جا سکتی ہے تو بھارہ ناظرین اکرام اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر جو خواتین ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور پچھلے بارہ تیرہ دنوں سے ایران کے اندر بغاوت کی جو آگ ہے یہ بج نہیں پا رہی ہے ایرانی حکومت بہت پریشان ہے اب تک چار سو سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور اسی طرح سے بیس ہزار کے لگ بگ افراد گرفتار ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ایران کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر ہنگا میں جاری ہیں انٹرنیٹ بند ہے سوشل میڈیا بند ہے اور کاروبار زندگی موطل ہو کر رہ گیا ہے اور اسی طرح سے پولیس کے سٹیشنز پر تھانوں پر چونکیوں پر حملے ہو چکے ہیں جو فوجیں اتاری گئی تھی فوجوں کو مار دیا گیا ہے فوجوں کی چھونیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے الغرز اس وقت ایران میدان جنگ بنا ہوا ہے دوسری طرف سے جو ایران کی حکومت ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اسرائیل ہے یورپ ہے اور وہ جان بوجھ کر اس ملک کے اندر انتقام کی آگ کو تھنڈا کر رہے ہیں یعنی انتقام کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں اور اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام ایران نے مختلف مغربی مالک کے سوفاراں کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا ہے بالخصوص جرمنی کے سفید کو طلب کر کے لیکن دوسری طرف سے ناظرین اکرام جو مغربی ممالک ہیں اور امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر دنیا بھر میں ایران کے اندر ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے جو تشدد ہے اس کی مضمت کی جا رہی ہے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل نے اور اسی طرح سے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پر لوگوں پر ظلم کے جا رہا ہے ساتھ اکرام ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے اور ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی جانب سے جو مظاہرین ہیں ان کو باغی قرار دیا گیا ہے اور اسی طرح سے جو ایرانی پارلیمنٹ کے عراقین ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجاب نہیں لیتی وہ جسم فروش ہوتی ہیں وہ جسم فروشی کرتی ہیں رہازہ ہجاب لینا پردہ لینا جیسا کہ ہم کہتے ہیں ویسا ضروری ہے اور جو اس پر عمل نہیں کرتا گویا کہ وہ جسم فروشی کر رہی ہیں تو یہ ناظرین اکرام ایک طرح سے ایرانی عورتوں کو اب جسم فروش تواف قرار دیا گیا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے لوگوں کے جانب سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسی وجہ سے لوگوں میں غصہ ہے یعنی عورتوں میں غصہ ہے لڑکیوں میں غصہ ہے کہ ان کی عزت نہیں ہے اور ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے اور ان کو باندی سمجھا جاتا ہے غلام سمجھا جاتا ہے اور ان کو ملاسمہ سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے عورتیں بپری ہوئی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے اس وقت چار سو سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر پولیس والے لوگ ہیں اور جہاں کہیں بھی ایران کی پولیس کی گاڑیاں نظر آتی ہیں فوج کی گاڑیاں نظر آتی ہیں جاسوس نظر آتے ہیں ان کو جلا دے جاتا ہے ان کو مار دے جاتا ہے چنانچہ پولیس اپنی وردیاں بدل کر فوجی اپنی وردیاں بدل کر اپنی شناخ چھپا کر مظاہرین کے خلاف جاسوسی تو کر رہے ہیں لیکن مظاہروں کو روک نہیں پا رہے ہیں اور پولیس کو اور اسی طرح سے فوج کو آرڈر دیا گیا ہے کہ مظاہرین کو کچھلیں طاقت کا استعمال کریں بہارہ نظر آتی ہیں ایران کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ تھی اپ ڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے ایک اور بھی خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں شمالی ایران کے اندر ایران نے حملے کی ہیں جس میں راکٹس فائر ہوئے ہیں کردستان کے صوبے میں یہ گدشتہ روز کی خبر تھی اور اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور ایرانی بمبار ڈرون تیارہ شمالی ایران کے اندر تباہ ہوئے ہیں جسے وہاں کے لوگوں نے مار گرائے ہیں بھارہ نظر آتی ہیں اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لاس میں سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ